بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر جو ٹاٹا کا کیس پھر سے چلائے جا رہا ہے اور پھر آپ کے اوپر نون ملیمیل گارنٹی چھوکیا جا رہا ہے اس کے پیچھے آپ کس طرح کی راجنیتی دیکھتے ہیں آپ کو کیوں پسا جاتے ہیں یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے اور جو کوٹ ہے ہم شکایت کر رہے ہیں اس کے لیے حالانکہ ہم لوگ ہندوستان کے سمیدھان اور قانون کو ماننے والوں میں سے ہیں لیکن نیائیالے جو ہیں اور ہمارے جج صاحب جو دنگرا صاحب جج صاحب ہیں ان کو دباؤ ہے اور میں پونے دو سال میں پہلا میڈیکل بھیجا ہوں مجھے بری طرح تکلیف ہے میں ہلنے دننے کے لائف بھی نہیں ہوں اور میرا میڈیکل انہوں نے دیکھا اور مجھے میرے اوپر نانویلیبل وارنٹ کر دیا جبکہ وہ چاہتے تو چیک اپ کرا سکتے تھے یا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے تھے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے کیا حال ہے ان کا لیکن سیدھا وارنٹ کرنا ایک بہت بڑی چال ہے اور یہاں اس میں اشوک سنگل جی لالکی شانڈوانی جی اور ڈائریکٹ راجنات سنگ جی ان سب کی ایک سازش کے تحت ایک پلان کے تحت ان لوگوں کی ایک چال ہے کہ ہم کو چناؤ سے پہلے گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں قید کر دیا جائے تاکہ میں پروانچل کا دورہ نہ کر سکوں پرچار نہ کر سکوں اور گھوم نہ سکوں اور اس سے ان کا نقصان ہوگا اور اس سے یہ بھائیبیت ہو کر کے پریشان ہو کر کے دباؤ کے تحت ہمارے خلاف اس طرح کی سازش کی ہیں اور ہمیں اس اوپر والے کی عدالت پہ بھروسہ ہے اور ہم کل ہی سپریم کورٹ میں اس آرڈر کے کو اسٹے کرنے کے لیے اپیل کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم کو سپریم کورٹ سے نشچت روپ سے انصاف ملے گا اور ساری بات سامنے آ جائے گی آپ کے اوپر پچھلے دیروں حملے ہوئے کئی بار حملے ہوئے اس کے پیچھے آپ کس طرح کے سازش رکھتا ہے ہمارے اوپر جو ہمارے اوپر جو حملے ہوئے وہ بھی اسی سب کی ایک کڑی ہے ہمیں پہلے اس دنیا سے مٹانے کے لیے جو سازش کی گئی آکرمڑ کر آیا گیا ٹوٹل بی جے پی کا اس میں پوری طرح تھا اور اس میں راجنیتک لوگ شامل تھے ہمارے گازیپور کے پولیس کے ادھکاریوں نے ان کا منمانی سپورٹ کیا راجنیتکوں کا حالانکہ گازیپور کے پولیس ادھکچک نے اسپشت لکھا کہ اس میں راجنیتک مہتپور راجنیتک لوگ شامل ہیں لہٰذا اس کیس کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے اور آج میرے اوپر حملہ ہوئے پندرہ جولائی سے آج دیکھ لیے کتنا دن گزر چکا ہے لیکن آج تک جانچ نہ کی گئی اور نہ ان اپرادیوں کو پکڑا گیا جبکہ ان پر دس دس لاکھ روپے کا اس پردیش کے اندر انعام ہے اور کئی پردیش میں ان کی کھوج ہے اور خود پولیس نے جو یہاں زلے کے اسپی ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ انتراستی اپرادی ہیں اور ان کی بیہار اتر پردیش مد پردیش مہاراسترہ گجرات اور اندرہ پردیش بنگال ان سب پردیشوں میں ان کی تلاش ہے اپراد میں وہ لپت ہے ان کو کھوجا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی اس طرح کا ان اپرادیوں کو ہمارے ڈائریکٹ ماننی مکھمنتری جی جو ہے ڈائریکٹ سہیوک کرتے ہیں اور ان کا ان کو سرنکچن پرابت ہے اور صرف ان کے سرنکچن پرابت ہونے کے قرآن وہ اپرادی نہ پکڑی جا رہا ہے اور وہ پھر اس چناؤں میں میرے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی سادش کرنا ہے کئی پردیشوں سے بدماش بلائے گئے ہیں یہاں الائیوں کی روپورٹ ہے مجھے چار چار گنر ایشو کرائے گئے ہیں اور سارے پولیس کے جہاں بھی میرا پروگرام ہوتا تھا وہاں پر مجھے بھاری سنکھیا میں یہاں کے جلے آستر سے فورس بھیجی جاتی ہے یہ سب کے بات بھی میری ہتیا کرنے کے ایک بہت بڑی سادش ہے اور میں اس سے بہت چنتیت ہوں اس کے پہلے میرے اوپر حملہ ہوا اور اس کے کچھ دن پہلے میرے بھائی پر حملہ ہوا تھا جس میں بھی تین لوگ شہید ہوئے تھے وہ بھی ویدھائک ہیں پانچ ٹرن سے لگاتار میرے بڑے بھائی افضال انساری گزر گیا لیکن نہیں پکڑا گیا اچھا اس بار کے ویدھان سبا چناؤ میں آپ کن مددوں کو لے کر اتر لیں اس بار کے ویدھان سبا چناؤ میں نردل پرتیاشی کے روپ میں لڑ رہا ہوں اور مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی جنتہ پر جن کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے جو کچھ کیا ہے اور ہم نے یہاں کا وکاس خوب کرایا ہے تقریب میرے یہاں تقریبا بن کر آبادی اسی سے پچاسی پرسنٹ لوگ بن کر رہتے ہیں اور میں نے اپنے بن کر بھائیوں کے روزی روٹی کے لیے لگ بھگ اکتیس کروڑ کا کام تار بجلی کھمبے ٹرانس فارمر نئے پورے شہروں میں تار بدلے گئے ہیں بہت سے کام کرائے گئے ہیں اور جب سے جیل سے آزاد ہوا ہوں لگ بھگ پونے دو سال ہو گئے اس وقت سے اس مہو کو لکھنو کانپور اور غازی آباد کے شہری میں اوڈکک شہر گھوشت کر کر یہاں پر بیس گھنٹے بجلی کے آپورتی اسپیشل طریقے سے کرائی جا رہی اس سے ہمارے بن کر بھائیوں کو فائدہ ہے اور اس سے مجھے پوری امید ہے کہ میرے بن کر ساتھی میرے بھائی جو ہر مصیبت میں میرا ساتھ دیئے ہیں اور میرے لیے میرے لیے مدد کیے ہیں اس میں بھی میری مدد کریں گے اس کٹھن گھڑی میں بھی میرا ساتھ دیں گے اور ساتھی ساتھ ہر طبقے کے وہ غریب لوگ بے سہارا لوگ جن کی میں لڑائی لڑتا ہوں ہمارے چھیتر میں جو سامنتیوں کا ظلم ہے ان سامنتیوں کے ظلم کے پنجے کو مروننے کے لیے غریبوں کے سوابیمان کی رکھچا کے لیے جو لڑائی لڑتا ہوں مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ غریب اپنا پیار دے کر ہم کو جتائیں گے دوسرا مددہ یہ ہے کہ آپ کا جو دانسوا شرط جہبوں اور جو لکشہ ہے اس میں آپ نے اُدیوگ کتنے سارے لگوائے یا ان کو لگوانے میں کتنی آپ نے ہم نے بتایا آپ کو کہ ہمارے یہاں تو ٹوٹل اسی پچاسی فیصدی بن کر بھائی ہیں اور لوم چلتے ہیں ہر گھر میں دو لوم چار لوم ہر گھر میں ہے اور خود محنت کرتے ہیں صبح سے شام محنت کر کے ساریاں بنا کر کہ اس کو پورے ہندوستان ہی نہیں دنیا کے کئی شہروں میں ساریاں جاتی ہیں ہمارا مو مشہور ہے بلکل اس معاملے میں اور پانچ سال تک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی اس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں تین سال تک میں جیل میں تھا اور جب آزاد ہوا ہوں تب بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی میں نے جتنا اپنے مو کے لیے سوچا تھا اپنے مو کے وکاس کے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میں اپنے بھنکروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایک حصہ ان کا کام نہیں کیا ہوں اگر انشاءاللہ کوئی ایسی سرکار بنی جو سیکولر ہوگی جس میں میرا سمرتھن ہوگا تو اسی بات کو لے کے سمرتھن کروں گا کہ مو کے ہمارے بھنکروں کے لیے سپیشل کورٹے میں کچھ یہاں بجلی کا کرایا جائے آپ کے اوپر آپ کے ویرودھی آنکھ لگاتے ہیں کہ آپ کی چھوی خراب ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری شکایت تو وہ ویرودھی لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ جو سامنت وعد قائم کیے ہوئے ہیں اور غریبوں کی عزت لوٹتے ہیں ان کی عبرو سے کھلوال کرتے ہیں ماں بہنوں کی عبرو سے کھلوال کرتے ہیں وہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں اب باقی آپ اس مہو میں آئے ہوئے ہیں آپ گھوم کر خود دیکھ لیجیے اور عوام سے پوچھ لیجیے کہ عوام مجھے کس طرح پیار کرتی ہے اور کتنا چاہتی ہے آج جب سے ان لوگوں نے سنا ہے میرے مہو کے لوگوں نے ہر گھروں میں میرے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ لیجیے گا اس دعاؤں کا صلح جو ملے گا مجھے نشی طرف سے انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور سپریم کورٹ سے مجھے ریلیو ملے گی یہ غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں جو پیس کمیٹی ہے یہاں جو ماحول ہے وہ ہر چیز پہ میری نگاہ رہتی ہے ہمیشہ پرشاشن جو ہے وہ مجھ سے میں ان سے بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہوں ابھی جو یہاں سامپردائکتہ کا ماحول بگاڑا جاتا ہے یہ کچھ راجنیتیگ لوگ ہیں کچھ ایسے شرارتی لوگ ہیں جو اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور دنگائی کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی ان کا دھرم ہوتا ہے وہ صرف ایک دنگائی ہے سمجھا نا میں پوری کوشش کرتا ہوں اور یہاں کے پرشاشن کو بدھائی دیتا ہوں یہاں کی میڈم ایس پی کو جنہوں نے ایمانداری سے ڈیوٹی دے کر کے اس بار یہاں کا جو درگا پوجا اور اس کے بعد جو بھرت ملاب تھا بہت شاندار طریقے سے یہاں کرایا میں وہ بدھائی کے پاتھ رہا ہے اور میں اپنی عوام کو بھی کہ ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے ایس پی مہودہ سے وعدہ کیا ہے زینیوز